وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيَّبِينَ الْطَاهِرِينَ وَاللَّعَنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ وَشُكْرِيَا نَوازِش اب یہاں پر جو دعا افتتاح کے اندر جملہ آیا ہے اس کے اوپر ہم گفتو کریں گے کہ جہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس کے خزائن خزائن جمع ہے خزانے کی یا خزینے کی اور خزائن جمع وہ ہے جو صرف پلوریل نہیں ہے بلکہ یہ وہ جمع ہے جس کے بعد جمع نہیں لگائی جا سکتی آپ کہتے ہیں کہ دو سیب تین سیب چار سیب ہزاروں سیب لاکھوں سیب کروڑوں سیب انگینت سیب بے تہاشا سیب تو اب بے تہاشا کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے اردو میں کہ جس کو آپ جس کے ذریعے بیان کر سکیں کہ فلا شہر میں کتنے سیب سڑکوں پر فرض کیجئے پڑے ہوئے تھے ماظرین ڈھیر سارے بہت سارے بے تہاشا اب بے تہاشا بے تہاشا درد بے تہاشا آپ کیا کہیں گے کچھ نہیں تو خزائن فرض کیجئے وہ جمع ہے وہ لفظ جمع کا جمع کا پیورل کا کہ جس کے بعد اب مزید جمع بنانے کی گنجائش نہیں رہتی تمام کی تمام جتنی چیزیں ان سب کے خزانے خدا کے پاس ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتے اب یہ سوال ہے کہ کیسے اچھا ایک یہاں پہ حصلا کر لیجئے معذرت لا تنقصو کا مطلب یہ نہیں کہ ختم نہیں ہوتے اگر تنفدو ہوتا نفدہ ینفدو تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ختم ہوتے ہیں لا تنقصو کا مطلب ہے کہ نقصان نقص کمی ہونا کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہے دنیا میں جتنا بھی سونا ہے آپ اپنے گھر میں اکھٹا کر لیجئے دنیا میں جتنا بھی سونا ہے اور اس کے بعد اس سونے کو توڑ توڑ کے خرچہ کرتے رہی ہے آپ کے پاس کتنا سونا ہے ہمالیہ پہاڑ کے برابر سونا ہے تو آپ وہ خرچ کریں گے پہلے دن تو اس میں سے بہرحال آدھا کلو تو خرچ ہو جائے گا دور سے ایک کلو پھر تیسے دن پھر ڈیڑھ کلو اسی طرح سے بہرحال وہ ہمالیہ پہاڑ کے برابر ہے لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ سونا کم تو ہو رہا ہے نا لیکن خدا بن تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت دے رہا ہے کسی کو علم دے رہا ہے کسی کو طاقت دے رہا ہے طاقت صلاحیت استعدادات مختلف کسی انسان پیدا ہو رہا ہے تو اس کی نگاہ بڑی تیز ہے کوئی شخص کلکولیشن میں بڑا ماہر ہے کوئی جمناسٹک کا بہت بہترین پلیئر ہے جمناسٹک والا بہت اچھا پلیئر ہے تو وہ سویمنگ نہیں کر سکتا سویمنگ والا ہے تو وہ ایسی لٹ نہیں بن سکتا دوڑ کے انداز سو میٹر کی تو یہ سب خدا نے طاقتیں دیئے اور اس کے بعد یہ جملہ فرما رہا ہے اس دعا کا کہ لیکن خدا کے خزانے کم نہیں ہوتے اس کو سمجھ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے خزانے کم نہیں ہو رہے آپ اگر ایک حوز میں سے جو پوری دنیا کے برابر ہو روزانہ پچاس سو ہزار دس ہزار گلاس نکالتے رہی ہے تو ایک نہ ایک دن یہ جو حوز ہے اس کا پانی کم ہو جائے گا تو یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ خدا کے خزانے کم نہیں ہو رہے اس میں کوئی رتی برابر کمی نہیں آ رہی اور یہ دیکھئے ان دعاوں کو آپ ترجمہ پڑھئی یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لطف آئے گا وہ مزہ توحید کا پھر امام زمانہ کی عظمت کا جو ذکر کیا گیا ہے جناب امیر کی پنجتن کی عظمت کا جو ذکر کیا گیا ہے تو وہ جو سب ذکر آئے گا یہاں پر تو وہ پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ دعا کس طرح سے حقیقتوں کے بارے میں بیان فرما رہی ہے یہ جملہ میرے خیال سے کہ بڑا عجیب جملہ ہے اگر تمام کے تمام جملوں میں دیکھیں اس دعا کے تو کچھ جملہ آپ کو بڑا عجیب ملیں گے دعا افتتہ ہے اس میں سے یہ جملہ بڑا عجیب ہے جو اب ہم جس کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں پہلا تو یہ کہ ذات باری تعالیٰ ذات خدا وہ ہے کہ جس کے خزانے رتی برابر بھی کم نہیں ہوتے اور کیوں کم نہیں ہوتے ایک سوال اس کا جواب دوں گا میں اور کسرت عطا خدا جتنی بھی کسرت کے ساتھ کسی کو کوئی بھی عطیہ دولت گفٹ توفہ بلیسنگز انعیت عطا فرمائے کسرت کے ساتھ یہ جو عطا فرما رہا ہے خدا یہ خدا کو زیادہ کر رہی ہے اگر آپ کسرت کے ساتھ آپ عرب پتی ہیں کھرب پتی ہیں اور دنیا کے جو دس بڑے پیسے والے آدمی ہیں ان کی پوری دولت آپ کے گھر میں رکھیے کمرے میں آپ کسرت کے ساتھ باتنے لگی ہندوستان پاکستان میں آپ رہتے ہیں جہاں یہ درس ہونا جائے گا تو بلاخر کیا کرے گا یہ کسرت عطا کمرے میں پڑے ہوئے چھت پر تلے اوپر تلے امبار لگاوا ہے یہ کم ہوں گے دعا کہہ رہی ہے کہ کسرت عطا خدا کے وجود میں ایک چیز کو زیادہ کرتی ہے نہ کم کس چیز کو زیادہ کرتی ہے خدا کے سلسلے میں جود اور کرم کو یعنی خدا جتنا دے رہا ہے اس کا کرم اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اس کے پاس سے کچھ ختم نہیں ہو رہا اب اس جملے کو میں نے جیسے کہا نہیں کہ اگر دعا افتدہ تھا کہ آٹھ دس پندرہ جملے آپ نکالیں اس میں سے بڑا بھاری جملہ ہے تو اس کے خدا کے خزانوں میں کسی بھی قسم کو کم ہی نہیں آتی عجیب ہے اس کی مثال ایک جو ظاہری مثال ہے وہ سمجھ دیجئے آپ آپ خوبصورتی کی کیا تعریف کرتے ہیں انڈو پاک میں ایک تعریف ہے فنہ جگہ پہ اور تعریف ہے فنہ جگہ پہ اور تعریف ہے انسانی شکل خوبصورت شکل کا ہے اور آپ ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ صاحب ان متعزاد صفات رکھنے والوں کو کہ جن کی صفات متعزاد ہیں جن میں ٹکراؤ ہے ہر ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورت ہے ایک شخص ہو سکتا ہے کہ سیاہ فام ہو لیکن آپ اس کو بھی کہیں گے خوبصورت ہے ایک شخص گورا چٹا اس کو بھی کہیں گے آپ خوبصورت ایک ساملہ اس کو بھی کہیں گے آپ خوبصورت ہے کیا ان سب کی شکلیں ملتی ہیں نہیں عجیب بات یہ ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ ردی برابر ذرا سے رد و بدل کر کے ایک نئی شکل کو خلق کرتا ہے چھے عرب انسانیں کسی کی شکل نہیں ملتی لیکن چھے عرب انسانوں میں سے آپ ایک تعداد کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ خوبصورت ہے اور ان کی شکلیں جو خوبصورت کی تعریف ہے آپ کے نزدیک وہ سب لوگی شکلیں نہیں ملتی یہ ایک معاملہ ایک معیر العقول بات ہے خدا نے کہیں پر گھانس ہوگائی ہے وہ میدان خوبصورت ہے بلند والا درخت ہے وہ خوبصورت ہے کہیں پر برف پوش چوٹیاں وہ خوبصورت ہے کہیں پر سہرا ہے وہ آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے اس میں دیکھئے بہت ساری بحثیں آ سکتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ملانا یہ آپ کا پرسپشن ہے کیا ہے ان سب باتوں کنارے پر رکھتے ہوئے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پاس جو خزانہ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو وہ کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے اس کی ایک مثال خوبصورتی ہے اس کی ایک مثال خوبصورت آواز ہے اس کی ایک مثال خوبصورت نغمہ ہے گنگنانٹ ہے ترہنوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک مثال دنیا کا عدب ہے لٹریچر ہے ہر عدب میں جائیے آپ کو خوبصورت ترین اشار مل جائیں گے مزامین مل جائیں گے ہر جگہ پر جائیے آپ کو عجیب و غریب بہترین خوش مزہ اور خوش ذائقہ غزائیں مل جائیں گے یہ وہ چیزیں جو مادلی دنیا میں ہیں یہ سب کے سب کس بنیاد پر ہیں کہ خدا کسی کو کوئی دے رہا ہے تو وہ انسان اس بات کی بنیاد پر کوئی چیز خلق کر رہا ہے غزلیں اتنی دکھی جا چکی ہیں اس کے بعد اب کوئی غزلوں میں کوئی جگہ نہیں رہتی لیکن تب بھی غزل کو شاعر پیدا ہو رہا ہے تو یہ کہاں سے سب انسان اپنی خلقت کر رہا ہے اپنے فن پاروں کو دکھا رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو خدا جو دے رہا ہے تو یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے خدا کے خزانے کیونکہ خدا کا سلسلہ میں ایسا نہیں کہ خدا کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھا کر دے خدا اپنی مشیعت سے ایک نئی چیز اس طرح سے خلق کرتا ہے کہ جو آج تک عربوں کھربوں ساتھ سے خلق نہ ہوئی ہو اور کیونکہ قرآن میں خدا سور الرحاد میں فرما رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو ہم ہر چیز کو اس کے ایک مقدار کے حساب سے نازل کرتے ہیں یعنی خدا نے اگر حضرت یوسف کو خوبصورت بنایا تو ایسا نہیں کہ حضرت یوسف سے زیادہ خوبصورت کسی کو خدا خلق نہ کر سکے کر سکتا ہے بالکل جیسا کہ روایت میں ہے جناب رسالت ماہب کے بارے میں تو خدا ون تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے ایک چیز کو ایجاد کرتا ہے اپنے ارادے سے خدا کہیں سے لے کر کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا تاکہ آپ کہہ دیا جائے کہ ختم ہو گئے خدا ون تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس طرح سے چاہے ان خزانوں میں سے جو اس کے علم اور قدرت کی بنیاد پر اس وقت خلق ہوتے ہیں اس بات پر توجہ کیجئے گا اس کی حکمت اور مشیت اور ارادے کے ساتھ خلق ہوتے ہیں یعنی کیا مطلب خلق ہوتے ہیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک پروسس کے تحت ایک کام کو آ کر انجام دے اس کا ارادہ ہو جائے وہ ایک چیز کے اندر خوبصورتی ڈالتا ہے دو کھلاریوں کے بارے میں مجھے اب دیکھیں اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ کیونکہ ہمارے سننے والے مختلف سطح کے ہیں اس لیے ہم ایک خاص انداز میں اس گفتوگو لے کر چلنا ہے بہت ہی ایک آسان انداز میں دو کھلاری ایک فٹبال کے ایک اسکوش کا دونوں سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ لوگ محنت کا کام نہ کریں ان کی ماں سے کہا تھا باپ سے اور دونوں کے دونوں کھلاری ایسے ہیں اسکوش کے بھی فٹبال کے بھی کہ انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے اور ان سے زیادہ بڑا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکتا سب سے زیادہ پیسہ انہوں نے کم آیا ڈاکٹر کہہ رہا ہے ماں سے اور ولادت سے پہلے کہا تھا وہ جو سب ہوتا ہے اس لیے الٹرا ساؤنٹ سونو گرافی کہ یہ اول تو بچے گا نہیں بچہ بچ گیا تو یہ مسئلہ ہوگا دوسرے خیلار اسکوش کے ان سے کہا تھا کہ دیکھئے اس کے پیروں میں یہ بیماری آ چکی ہے جوڑوں میں اسکوش کے لارے ہیں ریکارڈ بنایا ہے کہ جس کے ریکارڈ کو کوئی نہیں توڑ سکتا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے خدا نے ایک چیز دکھائی ڈاکٹر کو ایک خزانہ اس نے اپنا اپنی مشیعت سے وہاں پر ایک ایسا بھیجا کہ کیلکولیشن آپ کی فیل ہو گئی لہٰذا لا تنقصو خزائن ہو خدا خزانے میں سے نکال کے نہیں دے رہا ہے جس طرح سے آپ اپنی تجوری میں سے نکال کے غریب کو مسکین کو پیسہ دے رہے ہیں خدا خالی تجوری میں سے فرض کیجئے ہاتھ ڈاڑ رہا ہے اس کی ارادے سے وہاں پر ایک نوٹ خلق ہو رہا ہے جو دے رہا ہے اس کو آپ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا اس کو آپ کیسے ٹکرائیں گے لا تنقصو خزائن ہو لہذا خدا کے خزائن کبھی ختم نہیں ہوتے ختم نہیں ہوتے میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں بتایا میں نے لا تنقص کم نہیں ہوتے رتی برابر کمی نہیں ہوتی اور جتنی زیادہ وہ عطا کرتا ہے کسرت کے ساتھ جب آپ کسرت سے عطا کریں آرے سرکار آپ کے پیسے تو ختم ہونے تھے بینک اکاؤنٹ میں تو میرا اکاؤنٹ میں تھی دس عرب روپے تھے تو آپ باٹ رہے ہیں اس طرح سے کسی کو دس کروڑ پچاس کروڑ ایک عرب دو عرب تو سو عرب سو کھرم بھی ہوتے ختم ہوں گے پانچ سال میں کسرت عطا وجہ بنتی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ کو کم کرنے کا یہاں پر کسرت عطا بڑھا رہیے خدا کی وجود میں ایک چیز کو کس چیز کو جود اور کرم کو جود کسے کہتے ہیں سخاوت یعنی دل کھول کے دے کرم کسے کہتے ہیں جب دے تو عزت سے دے تقریم سے دے توہین سے نہ دے مجھے پانی چاہیے آپ گلاس لائے اور آپ نے پٹھا میز پر یہ نہیں مولانا پی لیں کچھ دوسرے جملے بھی ہو سکتے ہیں وہ میں لیکن وہی ایک گلاس آپ رکھا تشتری میں رکھ کر لائے بڑے احترام سے آپ نے کا مولانا یہ لیجے فرمائیے اور تمیز سے رکھا آپ نے یہ ہے کرم کہ عزت کا خیال رکھا جائے کسرت عطا خدا کی ذات میں جود اور کرم کا اضافہ کرتی ہے یہ بات تو سمجھ میں آگئی کیسے یعنی خدا جس کو دے رہا ہے جتنا دے رہا ہے اتنا زیادہ خدا کا جود اور کرم کھل کے سامنے آ رہا ہے کل تک اگر سو لوگ کہتے تھے کہ خدا جواد اور کریم ہیں آج ایک ہزار لوگ کہہ رہے ہیں پرسوں ایک لاکھ لوگ کہیں گے اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے کہیں یا نہ کہیں اگر دنیا میں آپ اس کی نعمتوں کو دیکھئے تو جود اور کرم اس کا مسلسل جاری اور ساری ہے اب یہاں پر ایک سوال ہے خدا کی ذات سے نہ کسی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے نہ کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے تو خدا یہ دعا کیسے کہہ رہی ہے کہ اللہ تزیدہ کسرت اللہ تا کہ یہ خدا کی ذات میں زیادتی اور زیادہ نہیں کرتی خدا کی ذات کو کسرت اللہ تا عطا کی کسرت خدا کی ذات میں کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتی مگر جود اور کرم کو تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تو نہیں کر رہے یہ بات تو واضح ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صفات ہوتی ہیں صفات ذات کچھ ہوتی ہیں صفات فیل صفات ذات کیا ہے خدا کوئی کام کرے یا نہ کرے وہ صفت خدا میں ہے خدا ہائی ہے زندہ ہے ہے چاہے خدا کوئی کام کرے یا نہ کرے خدا قیوم ہے اپنی ذات کے بلبوتے پر کھڑا ہے ہم کو آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے بیماری اسے بچنے کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لئے خدا کو ضرورت نہیں خدا علیم ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے چاہے کوئی چیز ہو کے نہ ہو یہ صفات ذات ہیں ایک ہے صفات فیل کیا مطلب جب خدا کسی مخلوق کے ساتھ کوئی کام انجام دیتا ہے تب آپ خدا کے ساتھ اس صفت کو مختص کرتے ہیں یعنی کیا مطلب کل تک خدا نے فیرون سے انتقام نہیں لیا تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا انتقام لے گا جب ازل میں نہ کوئی ظالم تھا نہ مظلوم خدا کس سے انتقام لیتا تو ذات خدا میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات سے یہ چیز نکل کر سامنے آئی خدا ون تبارک و تعالی نے امیر ممنین کو بہت ردبے عطا کیے تو امیر ممنین فرمانے خدا ہے تو کریم ہے تو جواد ہے تو سخی ہے تو نہیں عطا کیا تو جب امیر ممنین عالم غیب میں تو اس وقت یہ آتا نہیں ہوا تھا فرض کیجئے کہ دروازہ خیبر کو جو اکھاڑا گیا وہ دنیا میں ایک مقام پر آ کر اکھاڑا گیا وہ جو کام امیر ممنین کے ساتھ خدا نے کیے جناب امیر کی ولادت کے بعد وہ دنیا میں کیے تو صفات فیل اس وقت خدا کے وجود سے نکل کر آتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری سمجھ میں آتے ہیں جب خدا کسی کام کو انجام دے لہٰذا کسرت الاطا کب ہے ازل الازال میں جب کوئی مخلوق نہیں تھی نہ جبرائیل نہ میکائل نہ اسرائیل نہ اسرافیل صرف خدا تھا عطاوی نہیں تھی کس کو خدا عطا کرتا لیکن جب اس نے مخلوقات کو بنایا جیسے جیسے مخلوقات بنتی گئی تو اس کی ذات کا جود اور کرم سامنے آتا گیا یہ جو میں نے بات کی کہ کل تک سو لوگ کہتے تھے خدا جواد کریم ہے آج ہزار لوگ کہتے ہیں یہ مثال دی تھی ورنہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں عالم حقیقت کی یعنی آپ مانے یا نہ مانے ایمازون کے جنگلوں میں جو اس وقت پانچ سو نئی اسپیشیز بن رہی ہیں یا دو سو پھل اگ رہے ہیں وہ خدا کے جواد جود اور کرم کا نتیجہ ہے چاہے کوئی بشر وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے یعنی عالم حقیقت جو چل رہا ہے وہاں پر خدا ون تبارک وطالہ کا جود اور کرم ہر جگہ پھیل رہا ہے یا تو یہ کہیے یا یہ کہیے کہ انسان خدا کی قدرت دنیا یہ تمام کی تمام چیزیں جو خدا دے رہا ہے یہ خدا کی ذات کے جود اور کرم کو مسلسل ہم کو سمجھا رہی ہیں کہ خدا ہے تیرا جود کس طرح سے تھا تیرا کرم کس طرح سے ایک تو یہ بات خدا کی ذات عزیز ہے اور وحاب ہے عزیز مطلب کیا جس پر کوئی غلبہ نہ پاسکے وحاب یعنی کسرت کے ساتھ تحفے دیتا ہے ہبے دیتا ہے کہاں پر کہا جا رہا ہے یہ جملہ کیونکہ خدا کے جود اور کرم کی بات آئی ہے سخاوت کی بات آئی ہے کرم کی بات آئی ہے لسلیک آ جا رہے گئے خدا جب دیتا ہے تو خدا کی دی ہوئی چیز کو خدا کے دیے ہوئے انعام کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا امیر محمد کو امیر المومنین کو خدا نے علم دیا مولا فرمائے سلونی سلونی قبلان تفقدونی آپ امیر مومنین کے سر پر ضربت لگا دیجئے آپ علم کے اوپر غلبہ نہیں پاسکتے ٹھیک ہے عزیز ہے یعنی غلبہ نہیں پائے جا سکتا وہاب کسرت کے ساتھ حبہ کرتا ہے وہ اب یہاں پر بات ختم ہو گئی اب یہاں پر دعا مانگنے والا ایک عجیب بات کہہ رہا ہے کہہ رہا اللہم انہی اصلوں کا قلیلہ من کسیر تھوڑا سا مانگ رہا ہوں تیرے بہت سے سے زیادہ کب مانگ رہا ہوں تھوڑا سا مانگ رہا ہوں ذرہ سے جب تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی ڈرے وہ جس کے خزانے میں کمی ہو قلیلہ من کسیر قلیل مانگ رہا ہوں کسیر میں سے ما حاجتن بھیلہ یعظیمہ مانگ کیا رہا ہوں میں قلیل لیکن کیوں مانگ رہا ہوں حاجت کے بنیاد پر میری حاجت کون سے یہ آزیم حاجت ہے پربردگار تُو تیرے پاس جو ہے نا اس میں سے تُو اگر مجھے دے گا پورا کا مانگ رہا ہوں آدہ بھی نہیں مانگ رہا پونا بھی نہیں مانگ رہا پاو بھی نہیں مانگ رہا قلیل تھوڑا سا تھوڑا سا دے دے پاوردگار لیکن مسئلہ ایک ہے تو جو دے رہا ہے قلیل دے رہا ہے میری حاجہ تو اس قلیل کی نسبت چود دے گا بڑی عظیم ہے تھوڑی سی مغفرت دے دے تیرے خزانے مغفرت میں کچھ کم نہیں ہوگا اچھا دینے والا ڈڑتا کم ہے دینے سے میں تمہیں دے دوں گا تو خود کیا کروں گا غناکان ہو قدیم تو جب سے ہے تو بینیاز ہے ملکہ نا آپ کے پاس دس کروڑ روپے پڑے میں آپ کے تو کسی کام کے نہیں ہے فرض کیجئے آپ دے دیجئے میں کیسے کھاؤں گا آپ کے پاس مند و سلوہ اتر رہا ہے فرض کیجئے تو آپ کو پریشانی نہیں ہے کوئی روپے پیسے کی کہ میں دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا ٹھیک ہے تو غناکان ہو قدیم تیری غنا تیری توانگری بینیازی اس چیز سے جو میں مانگ رہا ہوں تجھ سے قدیم ہے قدیم مطلب جب سے تو ہے اور جب سے تو تھا اور جب تک رہے گا تجھے ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی تو پہلی بات تو پروردگا تجھے ضرورت ہے نہیں میں بہت شدت کے ساتھ محتاج ہوں تیسری چیز میں پورا کب مانگ رہا ہوں تجھ سے پروردگا تھوڑا سا مانگ رہا ہوں تو یہ کریم کو گھیرنے کے طریقے ہیں یہ کریم کی حجت کو قد کرنے کے طریقے ہیں کہ پروردگا اور اگر آسان الفاظ میں کہوں تو یہ بندگی کی آجزی اور انکساری کا طریقہ ہے اپنے آپ کو حد درجہ نچلے ادنا اور گھٹیا مقام پر رکھ کر اپنے خدا کو اپنے پروردگار کو بلند ترین مقام پر رکھ کر اس سے گفتگو کرنا یہ بنیادی مرحلہ ہے اہم ترین مرحلہ ہے کس چیز کا بندگی کا عبودیت کا وہ ہوا عند کثیر میرے پاس جو حاجت ہے وہ بہت زیادہ ہے یا میری ضرورت بہت زیادہ ہے وہ ہوا علی کا سہل یسیر اور تجھ پر یہ دینا بڑا آسان ہے آپ نے توجہ کی پروردگار پہلی بات تو کم مانگ رہا ہوں بہت دوسری بات بہت شدید ضرورت من دوں تیسی چیز تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں میں مغفرت مانگ رہا ہوں تجھ سے تجھے مغفرت کی ضرورت ہے نہیں ہے میں جنت مانگ رہا ہوں تجھے تجھے جنت کی ضرورت ہے نہیں ہے میں پہلی رات قبر کی چاہ رہا ہوں کہ مجھے عذاب نہ ہو تجھے اس کی ضرورت ہی نہیں چوتھی چیز بہت میرے لئے تو بہت زیادہ ہے اگر تو دے دے گا اچھا سب کچھ ہے دے سکتے ہیں لیکن مشکل ہے بہت کٹھن ہے بھئی کہاں سے لا کرتے ہیں تم کو پیسہ بینک بند ہو چکے ہیں کارڈ ہے نہیں ایٹی ایم کھلے ہوئے نہیں مشکل ہے بہت نا خدایہ وہو علیکہ سہل ہوں یسی تیرے لئے وہ کام کرنا جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں سہل ہے بہت آسان ہے اور یسیر ہے بہت تھوڑا سے مقدار میں بھی کام میرا بہترین ہو جائے گا آپ نے توجہ کی بندگی کے اظہار کا کس طرح سے طریقے کا انتخاب کیا گیا اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ خدا سے میں مانگو تو کیسے مانگو اور کیوں مانگو وجہ کیا ہے اس کی جس چور نے جس مجرم نے کوئی چوری کی ہوتی ہے گناہ کیا ہوتا ہے وہ تھانے دار کوتوال دوراغہ جی کے پاس کیسے جائے وہ جائے تھانے میں کہے دوراغہ صاحب کوتوال صاحب انسپیکٹر صاحب ہم ہیں جتنی چوریاں ہوئی تھی محل میں جتنے قتل ہوئے تھے جتنی گاڑیاں چوری ہوئی تھی ہم نے کی تھی اب میں جا کے کہوں یہ لیجے ہمیں گرفتار کر لیجے اور سازار دے دیجے زندان میں ڈال دیجے اسی چیز سے تو میں بھاگنا چاہتا ہوں میں خدا کے سامنے جا کر کہوں خدا ہے میں تیرے یہ بندہ آ گیا تو میں جس خدا سے بھاگ رہا ہوں اپنے گناہوں کی خوف کی وجہ سے خود اس کے پاس آ جاؤں چور چوری کرے ڈاکہ ڈالے قتل غارت گری کرے اور پھر جا کر کوتوال کے سامنے چلا جا دارواغہ کے سامنے کہ میں آ گیا ہوں یہ لیجے سزا دیجے تو میں سزا سے تو بتنا چاہتا ہوں کیا کوئی سزا کا ایسا طریقہ ہے کہ میں کوتوال دارواغہ جی انسپیکٹر صاحب پولیس کمیشنر سے گفتگو بھی کر لوں اور وہ مجھے معاف بھی کر دیں اچھا اس کو چھوڑیے ایک اور میں اس کو ذہن میں رکھیے بلکہ ایک اور طریقے سے بات کرتے ہیں ایک دوست نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ ہم نے کہا صاحب اتنے ہم نے چوری چکاری کیا ہے ڈاکہ ڈالا ہے اتنا سب کچھ کیا ہے غلط کام تو فون کرنے جا رہے ہیں ہم چیف جسٹس صاحب کو یا پیرامینسٹر کو صدر کو پریزیڈنٹ کو پولیس کمیشنر کو کہ ہم وہ صاحب بات کریں جنہوں نے اس محل میں میں اتنی چوریاں کی تھی تو آپ ذرا ہماری بات سنیے اور ہم کو معاف کیجئے تو دوست ہمارا کہے گا کیا آپ سے بات ہی نہیں کرے گا وہ فون کارٹ دے گا کیا کہ مجھ سے بات مت کروں تم ایسے اتنے برے آدمی ہوں تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو فون کارٹ دے گا کس مو سے جاؤ گے بات کرنے میری بات پہ توجہ کیا آپ نے کہ کس مو سے بات کرو گے تم وہ بچہ جو سارے سال شیطانی کرے سبق یاد نہ کرے لیسن یاد نہ کرے اٹنڈنز جس کی پوری نہ ہو یونی فارم اس کا گندہ سندہ رہتا ہو میلا گو چلا ہمور کر کے نہ آئے ویکلی جو ایگزامز ہوتے ہیں اس میں فیل ہو جائے یہ بچہ جا کر کیسے کہے فائنل ایگزامز میں کہ مجھے پاس کر دیجئے گا کیسے کہے کس مو سے جاؤ گے تم میاں یہ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہمارے معاشرے میں یہ دونوں مثال ہیں اگر آپ نے سمجھ لی تو اب آئیے عبارت کی طرف پروردگار کچھ خصوصیتیں ہیں تیری جو میں تُس سے بات کرنے کی حمد کر رہا ہوں ویسے تو مجھے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں تُس سے بات کرنے کے لائق نہیں ہوں لیکن پہلی چیز اللہم اِنَّا عَفَّقَ عَنْ زَمِّهِ کیونکہ پروردگار اتنے گناہ کی ہیں میں نے کہ تُو نے ان کے نشانات کو مٹھا دیا ہے دنیا کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میں نے کیا گناہ کی اور دنیا سمجھ ہی نہیں پائے کہ میں نے کیا گناہ کی کیونکہ تُو نے ان کے نشان مٹھا دی ہے پہلی چیز وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيَاتِ اور تُو نے میرے گناہوں کو دیکھا اور تُو درگزر کر کے دیکھی ان دیکھی سنی ان سنی کر کے آگے بڑھ گیا ہے دوسری چیز تیسی چیز وَصَفْحَقَ عَنْ ظُلْمِ جو میں نے ظلم کی اپنے اوپر تیرے تیری دین پر شریعت پر صفحہ کا تُو نے اس سے بھی درگزر کیا وَصَتْرَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِ تُو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال کر رکھا وَحِلْمَكَ عَنْ كَسِيرَ جُرْمِ اور پانچویں چیز کہ تُو نے میرے کسرت کے ساتھ جو جرم کیے میں نے تُو نے ان جرموں پر بڑے حلم کے ساتھ برداشت کیا مجھے اور مجھے فوراً سزا نہ دی اندو مکانا من خطائی وعمدی جبکہ یہ میری خطائیں جو تھی اور عمد جو تھا جو میں نے غلطی سے گناہ کیے وہ بھی اور جو میں نے جانبوچ کے کیے وہ بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ خطا کی بنیاد پر جو آپ نے کام کیا غلط آپ کو چھوڑ دے خطا کیا لیکن آپ کو سزا ملے گی خطا بہت بڑی تھی آپ نے خطا کی دشمن ملک کو جا کے راز بیج دیئے سارے غلطی سے بیج دیئے آپ نے غلطی سے آپ پائلٹ تھے جہاز اڑا رہے تھے آپ نے ایسے ہسپتال میں مار دیا جہاں پر پریزیڈنٹ وزیراعظم کے بیٹے بیٹیاں سب فیملی والے وہاں پہ علاج کروارے سب مر گئے اتنی حسان ہے مسکرہ کے نہیں گزرے گا پریزیڈنٹ صاحب یہ تو خطا تھی سرکار یہ وہ خطا نہیں ہے جو خطا ہے یہ خطا دوسری ہے اس خطا کا گھاؤ اور زخم پریزیڈنٹ کے دل پر ہے وزیراعظم کے دل پر ہے تو خطا ہر خطا خطا نہیں ہوتی ہے ایک بات وہ عمدی کچھ گناہ ایسے جانبوچ کر کی ہیں لہٰذا یہ جو پانچ کام تُو نے میرے ساتھ کیے اور ان پانچ کام میں تھی خطائیں تھیں ظلم تھے قبیح برے انتہائی مکروع کریح عامال تھے میرے جرم تھے یہ کچھ جانبوچ کے کیے میں نے کچھ خطاوں کے ذریعے کیے بہرحال یہ ایک الگ بات ہے لیکن ہوں تو تیرے سامنے روسیہ میرے پیپر پر یہی لکھا ہے نام عمل پر ان سب باتوں کے باوجود مجھے یہ لالچ ہے کہ میں تُس سے بات کروں کیوں بات کروں اتماعنی یہ مجھے لالچ دل آرہا ہے تما دل آرہا ہے فی ان اسالکا کہ میں تُس سے وہ چیز مانگوں مالا استوجب ہو منک کہ جس چیز کا میں حقدار نہیں ہوں تُس سے خوب توجہ کیا آپ نے میں ظالم ہوں میں مجرم ہوں میں خطاکار ہوں میں گناہگار ہوں میں نے زم کیا گناہ کیے نہائی کری اور مکرور غلیظ عامال انجام دی ہے میرا نام عمل سیاہ ہے جانبوچ کے خطاؤں سے لیکن اس کے باوجود پروردگار میں اس امید کے ساتھ اس لالچ کو لے کر دل میں آیا ہوں کہ تُس سے وہ مانگوں کہ جس کا میں مستحق نہیں ہوں خوب توجہ کیجئے آپ یہاں پر امام کیا فرمانا ہے اس دعا کے روایت کا مطابق کہ میں ایک دفعہ بڑا روسیہ ہوں بڑا گناہگار ہوں بہت ہی غلیظ آدمی ہوں پروردگار لیکن میں تُس سے وہ مانگ رہا ہوں جس کا میں حقدار ہوں ٹھیک ہے یہاں پر تو آپ توجہ کیجئے خدا کی رحمت کی خدا کی کرم کی خدا کی بخشش کی کہ میں تُس سے وہ مانگ رہا ہوں باوجود اس کے کہ میں روسیہ ہوں تیرے بارگاہ میں زلیل اور حقیر ہوں تُس سے وہ مانگ رہا ہوں مالا استعجبہو جس کا میں حقدار نہیں ہوں اللہ ہی رزقتنی من رحمتک میں وہ مانگ رہا ہوں وہ چیزیں جس جو نے رس مجھے دیا اپنی رحمت کے بلبوتے پر اور وہ جو تُو نے مجھے عطا کیا دکھایا اپنی قدرت میں تیری قدرت طاقت کو دیکھ چکا ہوں تُو دیکھ چکا ہے اور تُو نے جو مجھے پہچنوایا ہے کہ تُو باوجود ان تمام چیزوں کے میری پکار پر لبیک کہتا ہے میری دعاوں کو سنتا ہے لہٰذا میں ان تمام باتوں کے باوجود کیوں مانگ رہا ہوں تُس سے ہو سکتا ہے میں مانگوں خدا کہا کہ تم مجھ سے مانگنے آئے ہو بجائے اس کے کہ تم مجھ سے صحت مانگنے آئے ہو میں تمہیں اور بیمار کر دوں گا اس سے میں آ چکا ہوں میں تم کیسے آئے ہیڈ ماسٹر کی مثال سامنے کہ تم آئے ہو دو بیتے اور رسید کرے گا وہ یہاں پہ جملہ فصر تو عدو کامن ہے لہٰذا میں تُس سے دعا مانگنے آئے ہوں تمام چیزوں کے باوجود آمینن کوئی ڈر خوف نہیں ہے مجھے باوجود اس کے کہ مجھے ڈڑنا چاہیے جرم خطائیں کری عمال غلط عمل بڑے کرائمز میں نے کیا بڑا گناہ کیا لیکن ڈڑ نہیں رہا میں تُس سے کیوں کہ تُو نے مجھے اپنی رحمت سے رسخ دیا ہے تُو نے مجھے اپنی قدرت دکھائی ہے طاقت دکھائی ہے تُو نے مختلف جگہوں پر میری دعاوں کو اجابت سے روشناس کروایا ہے اجابت کے مرحلے تک پہنچا ہے لہٰذا میں دیکھ چکا ہوں تیرا یہ مزاج نہیں ہے کہ تُو فوراً سزا دے دے لہٰذا فصر تو یہ جو فا ہے نا عربی میں یہ بڑا بڑا لمبے لمبے کام کرتی ہے یہ فا ہے تفریح ہے تفریح سہر سہر سا بڑے والا تفریح نہیں آخر میں عائن ہے تفریح تو فروع کے آخر میں جو عائن ہے فصر تو عدو کامن ہے میں تُس سے مانگ رہا ہوں ام نومان کے ساتھ کوئی مجھے پریشانی نہیں گھورات نہیں ہے میرے دل میں وہ اس علو کا مستانسن لیکن اس کے باوجود میں تُس سے سوال کر رہا ہوں مستانسن بڑا معنوس ہو کر انس کے ساتھ آپ کے دو چچا ہیں ایک سے آپ کہتے ہیں آج کیم دلہ دیئے ذرا دوسرے چچا کے سامنے آپ لہرہ جاتے ہیں شرم سے کیونکہ رشتہ ایک ہے لیکن آپ ایک چچا سے مستانس ہیں ایک سے نہیں ہے ایک مامو ہے آپ ان کے دامن پکڑ کے کھیج دیتے ہیں جیب سے پیسے نکال لیں گے ایک مامو ان سے آپ دس فٹ دور رہتے ہیں اس سے آپ مستانس ہیں اس سے نہیں ہے ماں باپ دونوں ماں باپ ہیں آپ کے لیکن کچھ باپ سے معنوس ہوتے ہیں کچھ ماں سے جس سے آپ مستانس ہیں انس لینا خوگر ہونا بہت زیادہ اس کے ساتھ اس کے لئے اردو میں کیا لفظوں کو مجھے نہیں پتا مانوس ہونا ہلاوہ ہے بچہ اگر آپ کسی دوست کے گھن میں بہت زیادہ جائیں اور وہ بچہ ہو اور آپ بچوں سے بچوں کے طریقے کے مطابق بات چیت کریں تو بچہ آپ کے پاس آکے بیٹھ جائے گا مانوس ہیں انس رکھتا ہے لیکن ایک دوست جو کبھی ٹنگ پکڑ کے کھیج رہا ہے اس کی کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم تمہیں پیار کریں گے اور دبوچ رہا ہے بچوں سے گھبراتے ہیں آرے دیر سے سوال کرے بھائی بیگ تو لے کے آؤ کیا بڑا مہت میں سوال کریں بچے بھاگے یہ یہ استیناس نہیں ہے استیناس وہ ہے کب عطا استیناس کہ اب مد مقابل کے مزاج کے مطابق چلیے یہ استیناس ہے لہٰذا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مستانس قرآن کے اندر یہ لفظ ہے کہ جب دروازہ کھٹ کھٹا ہو عجیب قرآن نے عجیب بات کی ہے کہ جب تمہیں استیناس کا حساس ہو تو تب داخل ہو جاؤ یہ خیر یہ تفسیر میں آئے مہاں پر ہے میں تجھ سے بہت ہلا وہاں پر ورد گیا مانوس ہوں تجھ سے بہت میری ایک طرح سے یگانگت ہے میں تجھ سے گھبرا نہیں رہا لا خائفن ولا وجلن نہ خوفزداؤں نہ ڈرہواؤں نہ گھبرا رہا ہوں کہ خدا سے بات کروں گا تو کیا ہو جائے گا لہٰذا مُدِلَّا نَعْلَيْكِ مُدِلَّا نَعْلَيْكِ مُدِلَّا نَعْلَيْكِ فِي مَا قَصَدْتُ فِي اِلَيْكِ میں تجھے بتا بھی رہا ہوں کہ کس چیز کی وجہ میں تیری طرف آیا ہوں یعنی ایسا نہیں کہ میں آگیا ہوں دعا مانگ رہا ہوں بلکہ میں بتا بھی رہا ہوں کیوں آیا ہوں تیری طرف مُدِلَّنَا نَعْلَيْكِ دَلَالَتْ کر رہا ہوں رہنمائی کر رہا ہوں تیری فِي مَا قَصَدْتُ فِي اِلَيْكِ تجھے بتا رہا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے خلا کے اب نہیں بتاؤں میں تو ہر چیز جانتا ہوں لیکن آپ بتانے خدا کو کہ قَصَدْتُ فِي اِلَيْكِ جس چیز کے سلسلے میں تیری طرف تیرا قص کیا ہے اب پروردکار کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تُو میری فوراں دعاوں کو سن لیتا ہے کبھی نہیں فَي نَبْتَ عَنْنِي اَتَبْتُ بِجَهْلِيَ عَلَيْكِ جب تیری پکار کا جواب بڑے دیر میں آتا ہے سُس طرف تاری کے ساتھ آتا ہے تو اب اَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكِ اس کو انشاءاللہ میرے خیال سے چلیں اس کو کر لیتے ہیں کبھی کبھی میری دو آخری جملہ ہے بس ہی آج کے حساب سے نہیں کبھی جب تیری اب تا اب تا آپ نے دیکھا ہوگا بورڈز پر لگا ہوا ہے گلز میں لگا ہوتا ہے کہ چلو سڑک پر جاؤ بِسُرْعَةٍ بَطِي بِتَا يَحْمْزَ بَطِي بَحْتْ حَلْكِ دیرے دیرے اگر بہت دیرے دیرے تیری پکار کا جواب آ رہا ہے میری دعا کا تیری طرف اَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكِ تو میں تُس سے ناراض سے ہو جاتا ہوں میرے دل میں عجیب خیالات آتے ہیں اور میری دعا ساتھ ایک مقدر ہو جاتی ہے طبیعت تیرے سلسلے میں یہ میری حماقت نادانی ہے اور جہالت کی وجہ سے اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں تیری مسئلہ تو ہوں سمجھتے پڑھتے ہیں میں جاہل آدمی ہوں آپ نے دیکھا کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں کبھی تو بیچارے جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں تو وہاں کم مولانا جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے مولانا معذرت ہم کو تو اور طریقہ نہیں آتا علماء سے بات کرنے کا تو بات بری لگ جائے تو ماف کیجئے گا اب اگر کوئی بری بات کہہ بھی تو آپ کو بری نہیں لگتی کہ اس کو اتنا تمہیز اور اتنی تمہیز اور تحذیب ہے کہ قبلہ معذرت میں نے آج تک کسی مولانا سے بات نہیں کی ہے اگر آپ کو برا لگ جاتا تو ماف کیجئے گا اب آپ کہیں گے اس کو اتنا عدب ہے امام کا اور زاکر امام حسین کا یہ کہہ رہا ہے تو یہ تو بہت پڑا لکھا آدمی ہے عجیب آدمی ہے لیکن آدمی آگے کوئی آئے براہ رہا سوہی بات کہہ جو یہ کہہ رہا ہے بغیر معذرت خواہی گئے تو آپ کو برا لگ جاتا ہے تو عطب تو بجہلی علیک پر بڑا دکھا میں بتا دیا میں تُس سے اعتاب کر لیتا ہوں ناراض ہو جاتا ہوں میرے دل میں برے خیالات آتا ہیں یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ کیوں ہوا بجہلی علیک اس وجہ سے نہیں کہ میں جانتا ہوں مشیط کیا ہے میں نادا جاہل بندہ ہوں تیرا اچھا جبکہ یہ مجھے اندازہ ہے لَعَلَّذِي وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْتَعَنِّ اور ہو سکتا ہے کہ تُو جو میری پکار کا دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے جواب دے رہا ہے ہوا خیر لی لعلمکا بی آقبت الامور وہی دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے دیر سے تیری پکار کی میری پکار کا جو جواب تُو دے رہا ہے دیر سے دے رہا ہے سُس طرفتاری کے ساتھ دے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہی میرے لیے بہتر ہوں کیونکہ چیزوں کے نتائج کو تُو جانتا ہے اگر ایک دم سے تُو نے ہمیں پروردگار ایک لاکھ روپے چاہیے کوئی کہہ رہا ہمیں بیٹا چاہیے کوئی کہہ رہا ہمیں بیٹی چاہیے کوئی کہہ رہا ہمیں فنہ جگہ جانا ہے فنہ جگہ نوکری کرنی ہے فوراں نہیں آیا ہمارے پاس پروردگار کیونکہ تُو جانتا ہے آقبت الامور کو آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا اگر ان صاحب کو ہم نے کرورپتی بنا دیا تو ان کے لیے برا نتیجہ نکلے گا تو تُو جانتا ہے کہ کیا میری لیے بہتر ہے کیا میری لیے بہتر نہیں ہے ہو سکتا ہے جو چیز دیر دیر سے آ رہی ہے میرے پاس سس طرفتاری کے ساتھ تُو جو میری پکار پر لبے کہہ رہا ہے پروردگار وہ اس وجہ سے ہو کہ تُو چیزوں کے نتائج کا بڑا اچھا علم رکھتا ہے اور تُو کہہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ اس کے لیے برا نکلے گا اس لیے میں بہت دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ جواب دے رہا ہوں لہذا فَلَمْ عَرَمْ عَوْلًا كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَى عَبْدِ اللَّئِ مِنْكَ حَلَيَّ لہذا پروردگار میں جاہلوں میں گناہگار ہوں میں تُو سے بڑے دھڑلے ساگا سینہ تان کے مانگ رہا ہوں اس کے باوجود تُو مجھے سزا نہیں دے رہا اور جو چیزیں میری میرے لئے بہتر ہیں وہ دے رہا ہے لہذا اب تُو اگر ایسا مولا ہے فَلَمْ عَرَمْ عَلَنْ كَرِيمًا أَصْبَرَ میں نے تُو سے بہتر کریم مولا نہیں دیکھا کہ جو تُو سے زیادہ سبر کرے مجھ جیسے گھٹیا اور لعیم اور زلیل اور حقیر بندے پر گناہوں کے باوجود تُو یہ کہہ سکتا ہے گاڑی چاہیئے تجھے پتا کہ گاڑی مجھے مل جائے گی تو حادثہ ہوگا یہ لو گاڑی جاؤ حادثہ ہو گیا تو تم تو کہہ رہے تھے تو یہ سب چیز ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سنو دو لائن کا ہم ایک جگہ جاتے تھے تبلیغ کے لیے اور کلاسز وغیرہ احکام اقائد وضوغ غسل تیم یہ سب نماز کا طریقہ جاتے تھے کافی لوگوں سے چھوٹا سا گاؤنٹ آئے ہم بھی ہمارے دوست بھی جو چیزہ چیزہ لوگ تھے ہم کی دوستی ایک دفعہ ہے کہ مولانا وہ عصال صاحب کی مجلس پڑھ رہی ہیں فولان صاحب کے چھوٹے بھائی کے لیے تو اس چھوٹے بھائی کو ہم جانتے تھے کیسے ماذرت فولان صاحب کے لیے مجلس پڑھ رہی ہیں یہ واقعہ دو واقعہ مل گئے گئے مجلس پڑی کیا ہو گیا کیسے کیا مولانا وہ جو سجاوٹ کے لیے کیا کہتے ہیں ہم چھوٹے بلب ہوتے ہیں نا لائٹنگ جو کرتے ہیں چھوٹے بلب کم کمیں جھالا رہے ہیں کہتے ہیں روشنی کی تو وہ لگا رہے تھے تو پھر تو اس کو لگاتے میں مین وائر سے کنک کر رہے تھے تو بجلی کا جھٹکہ لگا مین وائر سے مر گیا اسی وقت مر گیا تو میں نے پوچھا کہ تو کیا وجہ تھی کوئی کوئی تو غدیر ہے نا کوئی مبائلہ ہے نا رمضان ہے نا شاہ رجب ہے نا شابان ہے جیسے جو ولادتیں ہوتی ہیں تو کس بات کے بجلی کے کم کمیں آپ کو یقین نہیں آگا اس نے کیا بتایا کہ مولانا بڑی منت و مرادوں کے بعد بیٹا چاہتا تھا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا اس بیٹے کے حقیقے کی تقریب کے لائٹے لگنے گیا تھا خدا کی بہرحال مسئلہ تھے میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا کیا ہوا کیونکہ میں خدا نہیں ہوں نا امام ہوں لیکن بہرحال یہ سب چیزیں بڑی عجیب ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآہل بیتی الطیبین الطاہرین